پاکستان پرپٹی لیڈرز کراچی کی مارکٹ کیسے ہوگی کہ اس سارے ٹائم فریم کے اندر بحریہ ٹاؤن کی مارکٹ کیسے رہی کچھ نوٹس ہم لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں کچھ چیزیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال کس طرح سے یہ سامنے آئی میں ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ کی شیئر کرنا چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو مارکٹ اوورال ریل سٹیٹ کی مارکٹ جس کا آغاز ہوا سال دوہزار تیرہ اور چودہ کے اندر جب بحریہ ٹاؤن کی یہاں پہ بقائدہ بوکنگ شروع ہوئی فارمز سیل ہونا شروع ہوئے کراچی شہر کے اندر اور یہ چیز اناؤنس کی گئی ان بگ سکیل کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کراچی شہر میں آ چکا ہے اور اس طرح سے ملک ریاض صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا اور یہاں پہ ان کے ڈیفرنٹ پروجیکس چل رہے ہیں اس میں اپارٹمنٹس ہیں پلوٹس ہیں فائلز ہیں فارمز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف پروپرٹی یہ چیزیں مارکیٹ میں سیل کی گئیں اس کو جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا گیا تو یہ ساری چیزیں جب شیئر کی گئیں ڈسکس ہوئیں تو میں یہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن میں بہت اچھے پیس سے لوگوں کا فیڈ بیک تھا بہت اچھے انداز میں لوگوں نے یہاں چیزیں پرچیز کی بہت اچھے انداز میں لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ یہاں یہ اچھے پلیس پلیس اور خاص کر میں اوبرسیز پاکستانیز کو یہاں ڈسکس کروں گا جن لوگوں نے ملک ریاض صاحب کو ملک ریاض بنایا جن لوگوں نے ملک ریاض صاحب پر ٹرسٹ کیا اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جڑے کیونکہ آج سے پہلے بحریہ ٹاؤن لہور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب اپنا لوہا منوا چکے تھے اور اس کے بعد پر یہاں ہے جب یہاں پہ بقاعدہ غاز ہوا ڈیویلپنٹ کا کام ہوا اور موقع پہ کام ہوتا ہوا بھی نظر آیا تو بہت سارے لوگوں نے ٹرسٹ کیا ونس اگین بحریہ ٹاؤن پہ اور بحریہ ٹاؤن میں اپنی انویسمنٹ کو پارک کرنا شروع کر دیا اور اس ٹائم بہت اچھے حالات تھے لوگوں نے ارنگ بھی کیا بہت جلدی جلدی یہاں پہ ڈیویلپنٹ بھی ہو رہی تھی بہت جلدی لوگ پروفٹ بھی ارنگ کر رہے تھے بیلٹنگ بھی ہو رہی تھی لوگ اپنے اپارٹمنٹ پلوٹس ویلاز یا ڈیفرنٹ چیزیں جو بھی تھیں وہ سال دوہزار پندرہ اور سولہ تک لوگوں کو ان کی پروپٹیز ہینڈ اوبر بھی ہونا شروع ہوئیں یعنی ان کو بقائدہ الارٹمنٹ کے ساتھ ساری چیزیں ملنا بھی شروع ہوئیں ایسا نہیں تھا کہ اس سارے ٹائم فریم کے دوران کوئی ایسی بات ہو کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے پیمٹس بھی کر دی ہیں ان کو پلوٹ یا ویلاز یا اپارٹمنٹ ان کو نہیں ملے یعنی بیریٹ آن متاثرین کا کوئی وجود نہیں تھا بیریٹ آن متاثرین ایک بہت بڑا چپٹر ہے اس کو ہم الگ سے بھی بات کریں گے لیکن جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کرتا چلوں گا تو ناظرین آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بیریٹ آن کراچی کی دس سالہ ریل سٹیٹ مارکٹ کو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ جو دس سالہ ریل سٹیٹ مارکٹ پہلیٹ آن کراچی کی کس طرح سے ملک صاحب نے یہاں شروع کیا اور پھر کس طرح سے یہاں پہ ریل سٹیٹ کا ایک بہت بڑا بازار لگا بازار گرم ہوا مختلف ایریا سے نہ صرف کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان سے مختلف ایریا سے مختلف شہروں سے چھوٹے بڑے شہروں سے ایک بڑی تعداد میں انویسٹرز نے یہاں کا رکھ کیا ڈیلرز نے یہاں کا رکھ کیا کسٹمرز نے یہاں کا رکھ کیا اور کاروباری برادری یا کاروباری لوگ جن لوگوں کا تعلق کسی بھی ایریا سے علاقہ سے یا کسی بھی شہر سے تھا وہ لوگ بھی بیریٹ آن کراچی تشریف لائے ان لوگوں نے انویسٹ بھی کیا اور پھر کراچی شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک بڑی تعداد میں ہیدر آباز سے اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے یہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئے کیونکہ بہت اچھی پروفٹ ارننگ بھی ہو رہی تھی تو لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر ہم گراف بنا کے ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال دوہزار تیرہ اور چودہ کے بعد جیسے انویسٹمنٹ ہوئی سال دوہزار پندرہ اور سولہ میں اس کا گراف کافی اچھا اوپر چلا گیا اور پھر سال دوہزار سترہ سترہ میں بھی چلے ہم کہہ سکتے ہیں نارمل تھا سال دوہزار اٹھارہ سترہ اور اٹھارہ کے ان بیٹوین کوئی حالات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے کیس ایکٹیو ہوئے یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ بہریر ٹاؤن کی پروپرٹیز ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں ملی یا آپ یہ کہہ لیں کہ بیلٹنگ کے دوران ان کے نام نہیں آیا اور پھر کوئی باؤنڈری وال وغیرہ بننا شروع ہی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق جب پریمیسز ڈیفائن کرنا شروع کیے تو شاید ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے پلوٹس آؤٹ آف باؤنڈری وال چلے گئے جسے لینڈ ایکوزیشن کے پرابلمز آئے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللیگل لینڈز یہ والے سارے ایشیو تھے لینڈ ایکوزیشن کے تھے سپریم کورٹ کا کیس چلا اور پھر اس وجہ سے یہ مارکٹ جو ہے وہ کافی ڈسٹرپ ہوئی اس سے پہلے سال دوزہ سولہ میں ٹیکس کے ایشیو تھے کہ بیریر ٹاؤن کے اوپر یا ریل سٹیٹ میں پورے پاکستان میں کہیں بھی ریل سٹیٹ سیکٹر کے اوپر جب ٹیکسز اپلائی کیے گئے تو مارکٹ ایک دفعہ کافی زیادہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال کا شکار ہوئی ایک دھچکہ لگا مارکٹ کو پورے پاکستان کی ریل سٹیٹ مارکٹ کو کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی فیڈرل ٹیکسز کہہ لیں کیپیٹل گین ٹیکس کہہ لیں یا پراپرٹی ٹیکسز جو تھے وہ کچھ زیادہ لگا دیئے تھے اس وجہ سے بھی مارکٹ میں کافی زیادہ فرق پڑا تھا کہ لوگوں نے بائنگ سیلنگ ذرا کم کر دی تھی یا لوگوں نے ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنا ذرا کم کر دیا تھا اور اس کے آلٹرنیٹ دوسرے سیکٹرز میں لوگوں نے انویسٹ کیا ہوگا تو ہم بات کرتے ہیں سال 2017 اور 2018 کی جب سپریم کورٹ کا کیس یہاں پر ایکٹیو ہوا تو مارکٹ کا گراف کافی زیادہ نیچے آ گیا آج میں سال 2022 میں بیٹھ کے نومبر کا مہینہ ہے سال 2022 ہے مجھے آج کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ میں سال 2018 کو یا سپریم کورٹ کے کیس کو یا اس وقت کی ریل سٹیٹ مارکٹ کو ڈسکس کروں اس کو بھی میں آج کی مارکٹ کے ساتھ ذرا لنک کروں گا اس کو آپ لازمی سنیے گا ناظرین یہ بہت اہم فیکٹر ہے کیونکہ سال 2018 میں یا سترہ کے آخر میں جا کے جس طرح کی مارکٹ کی سٹویشن تھی سال 2018 is the right time جو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے سپریم کورٹ میں کیس ایکٹیو لی چل رہے تھے کوئی بھی ہیرنگ آتی تھی یا کوئی بھی جو ریپورٹنگ ہوتی تھی میں ریپورٹ کرتا تھا بہریہ ٹاؤن کراچی کے یہ سارے کے سارے کیس کے بارے میں اور کس طرح سے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک اتنی اماؤنٹ ہے وہ سات سال کے ٹائم فریم کے اندر بہریہ ٹاؤن کو پے کرنی ہے پھر بہریہ ٹاؤن کی باؤنڈری وال ڈیفائن کی گئی پرمیسز ڈیفائن کیے گئے اور پھر بہریہ ٹاؤن کے بہت سارے ایریاز کو لگلائز کیا گیا پھر سروے ڈیپارٹمنٹس نے بہریہ ٹاؤن کا سروے کیا ایم ڈی اے ملی ڈیولپنٹ آثارٹی کے ساتھ جو کیسز تھے لینڈ ایکوزیشن کے پرابلمز تھے یا جو بھی کیس چل رہے تھے وہ ریزولف ہونے کی طرف آئے اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کی بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف آئیں لیکن سال 2018 وہ ٹائم تھا جب مارکٹ بلکل ڈاؤن ہو چکی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر جو آج دو یا ڈھائی کروڑ روپے کی قیمت میں دو سو گز کا ملتا ہے وہ گھر اس وقت ڈیڈ مارکٹ میں ایک کروڑ روپے کی قیمت میں مارکٹ میں پکنے کے لیے آگئے تھے پلوٹس کے قیمتیں بہت کم تھی کیونکہ یہ بات میں بھی مانتا ہوں آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی ریل سٹیٹ مارکٹ کا تعلق بہت بڑی حد تک نیوز کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی اچھی یا بری خبریں آتی ہیں مارکٹ میں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ان خبروں کے اوپر کان دھرتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو اس کے مطابق انویسٹ کرنے کے لیے سوچتے ہیں یا اپنے بڑے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج میں یہاں اس ویڈیو میں کچھ ٹپس بھی دوں گا لیکن پہلے مارکٹ کو کر رہے ہیں پریڈکٹ کرنا جانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جلد بازی کے فیصلے آپ لوگ نہ کیا کریں جب ریل سٹیٹ میں آپ انویسٹ کر چکے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو جو یعنی آپ لوگوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ویٹ انڈ سی والی سیٹویشن پہ جانا ہے پھر آپ لوگوں کو ہولڈنگ کپیسٹی کے ساتھ مارکٹ میں رہنا ہے کیونکہ جو ہولڈ کرنا جانتا ہے ریل سٹیٹ میں وہ وینر ہوگا ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ یہ جانتا ہوں کہ جیت اسی کی ہوگی جو لوگ ریل سٹیٹ مارکٹ میں ہولڈنگ کپیسٹی کے ساتھ آتے ہیں یا انتظار کرنا جانتے ہیں یا سروائیو کرنا جانتے ہیں آپ لوگ اور سیمپل کر دیتا ہوں جو سروائیو کرنا جانتے ہیں افرا تفریقہ عالم اپنے اوپر نافذ نہ کیا کریں کہ ہاں جی اب تو یہ فلان خبر آ رہی ہے فلان کام ہو گیا ہے اب ایسا ہو جائے گا اب ویسا ہو جائے گا حالات اس طرف جا رہے ہیں اور اب تو ہم نے جناب اینی ہاؤ ڈو اور ڈائی والی بات ہم نے یہاں سے بیچنا ہے اور اپنی انویسمنٹ نکال لیں آج سال دوہزار بائیس میں بیٹھ کے سال دوہزار اٹھارہ کو یاد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی کہ آج بھی آلموس سیم کائنڈ آف سٹویشن بن چکی یا مارکٹ کی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں ایک بڑی تعداد میں ریل سٹیٹ کے آفسز بیریٹ آن کراچی کی مارکٹ میں بند ہو گئے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے بڑی معجد کے ساتھ میں سم ٹائم ایسے ورڈز یوز کر دیتا ہوں جو لوگوں کو ناغوار گزرتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں کے فصلی بٹے رہے جو لوگ مارکٹ میں شاید لانگر لانگر رن میں نہیں سروائیو کر سکے وہ لوگ جو بیریٹ آن کراچی کی ریل سٹیٹ مارکٹ کو یعنی چام دیکھ کے یا گروئنگ یا شائننگ دیکھ کے آ جاتے ہیں اور پھر بہت لمبے عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتے تو وہ لوگ پھر اپنے آفسز بند کرنا شروع کر دیتے ہیں یا دیکھیں یہاں پہ ابھی پراپر اس طرح کے میکنیزم نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں بھی لائسینس سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر کوئی بقاعدہ لائسینس اور پرمیشن کے ساتھ ریل سٹیٹ کا آفس کھول ہے جو کہ ابھی تک بیریٹ آن کراچی کی یا پاکستان کی ریل سٹیٹ مارکٹ میں ایسا نہیں ہے جس کا دل کرتا ہے وہ ریل سٹیٹ ایجنٹ بن سکتا ہے وہ ریلٹر بن سکتا ہے جبکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں اب ریل سٹیٹ انڈسٹری انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود بہت گنجائش باقی ہے اس میں ایمپروومنٹ کی بہت اچھے یعنی ٹیکنیکیلٹیز ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے پیٹرنز ہیں جو ابھی ہمیں فالو کرنا ہے ایسے رولز پولیسیز ہمیں بنانی ہے جن کو ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے خیر بات واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو لوگ آرزی طور پر مارکیٹ کو دیکھ کے یا اسیس کر کے تشریف لاتے ہیں مارکیٹ میں اچھے پیسے بناتے ہیں جن کا تعلق ونس اگین پاکستان کے کسی بھی جگہ سے ہوتا ہے وہ کراچی شہر میں آئے انہوں نے آکے اپنا لوہا منوایا کام کیا اور پھر جو چانسز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جب مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی یا مسلسل ڈاؤن ہوتی چلی گئی تو پھر اتنی ڈیڈ سلو مارکیٹ میں جو لوگ سروائیو کرتے ہیں آپ لوگوں کو ان پر ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ آپ کو ہر اچھی اور برے حالات میں آپ کو سروف کر رہے ہیں لیکن بہت سارے جس طرح افزز خالی ہو گئے تھے تو آج بھی خالی ہوئے ہیں یہ ایک میں نشانی بتا رہا ہوں کہ آج پھر مارکیٹ ویسی ہو گئی ہے اس وقت بھی لوگوں نے افرا تفریق کے عالم میں اپنی پرپرٹیز کو بیچنا شروع کر دیا تھا اور آج بھی سیم میں کہہ رہا ہوں ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے تو آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے اس وقت بھی لوگوں نے پلوٹس جو ہمارے کسٹومرز کے تھے نہایت کم قیمت میں بیچنا شروع کر دیا تھے اور آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں آج پانچ سو گز ڈھائی سو گز یا ایک ہزار گز کا پلوٹ کموں بیچ تقریباً تیس لاکھ روپے سے لے کے پچاس ساٹھ لاکھ روپے تک اپنی قیمت کم کر چکا ہے یعنی قیمتیں گر چکی ہیں رہائشی پلوٹ کی بات کر رہا ہوں اگر ایک سو پچیس گز یہ اچھی مارکٹ میں پچیس لاکھ روپے میں بھی گیا یعنی ایک چھوٹی سی پراپٹی کے اندر لو کاؤس پراپٹی کے اندر آپ کا تقریباً پانچ ساتھ یا آٹھ لاکھ روپے کم ہونا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ مارکٹ کریش ہوئی ہے یہ کریکشن ہوئی ہے یہ مارکٹ کریش ہونے کی طرف گئی ہے اس میں کلیر کٹ ہے کہ یہ یہی نشانیاں ہوتی ہیں کریش ہونے کی تو آج سال دوہزار بائیس نومبر کا مہینہ ہے میں ڈیٹ ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ یہ ہسٹاریکلی اور آپ لوگوں کو سمجھنے بھی بھی ہیلپ ہو کہ بلکل ویسی ہے جس طرح سال دوہزار اٹھارہ میں ریگل سٹیٹ مارکٹ کریش ہوئی تھی اور خاص کر بیریٹ اون کراچی کی ہوئی تھی آج بھی وہی حالات یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سال دوہزار انیس میں مارکٹ تھوڑا سا بہتری ہوئی یعنی بہتر ہونا شروع ہوئی وہ کس بنیاد پہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ایم ڈی اے کے ساتھ چیزیں ریزولف ہوئیں بیریٹ اون کے پرمیسز ڈیفائن ہوئے سروے ڈپارٹمنٹس نے سروے کیا اور بیریٹ اون کے پرمیسز ڈیفائن کر کے باؤنڈری وال بنانا چلو کر دی جب یہ ساری چیزیں ہوئیں ہم لوگ ساتھ ساتھ آپ کو ریپورٹ بھی کرتے رہے اور پھر جو لوگ باؤنڈری وال سے باہر گئے وہ بھی کلیر ہو گئے جو لوگ باؤنڈری وال کے اندر آگئے یعنی سیف اور ساؤنڈ لوکیشن پہ آگئے وہ لوگ بھی کلیر تھے اس میں کوئی ایم بی گیٹی یا کوئی غیر واضح موقف نہیں تھا بلکل واضح موقف تھا پھر بیریٹ اون نے ایک موقع دیا کہ جن لوگوں کی پراپٹیز آؤٹو باؤنڈی وال ہیں ان کو سب سے پہلے آپشن تھے ویٹ اینڈ سی کہ بیریٹ اینڈ ہو سکتا ہے کسی اگلی جگہ پہ آپ کو الارڈ کر دے آپ انتظار کر لیں دوسرا آپشن تھا آپ ریفنڈ لے لیں ریفنڈ کے لیے کاؤنٹرز بنا دیئے گئے تھے اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہم نے بہت سارے کسٹومرز کے اپنے ہاتھوں سے ریفنڈ اپلائے کیے اور کروائے اور پھر ریفنڈ میں کیا ہوا جب لوگوں کو ریفنڈ کے چیک ملے وہ چیک باؤنس ہونا شروع ہو گئے پھر بہت لمبے عرصے کہ چیک مل رہے تھے اور اس کے بعد پھر ایک ٹائم آیا جب جماعت اسلامی کو یعنی اس کے لیے اٹھنا پڑا اور پبلک کو ساتھ پبلک نے جب اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے شروع کیے جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہوئی اور پھر بیریئر ٹاؤن کے ساتھ جب نیگوشیٹ ہوا تو پھر پوائنٹ اس بات پی آیا کہ پی آرڈرز ملیں گے اب چیک نہیں ملیں گے جو باؤنس ہو تو پھر پبلک ایڈ کمیٹی بنی اسی طرح سے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے تھے وہ لوگ سامنے آئے حافظ نعیم و رحمان صاحب ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح بہت سارے لوگوں نے بیریئر ٹاؤن کے متاثرین کو ہمارے کسٹومرز کو اور ملک ریاض صاحب کا بھی شکریہ ملک علی ریاض صاحب کا بھی شکریہ اور بیریئر ٹاؤن مینجمنٹ کا بھی جن لوگوں نے سنا اور پھر پی آرڈرز کے لیے جو ہے وہ اوکے کر دیا یا اس چیز کو مان لیا پھر ڈیویلپنٹ چارجز اور اس طرح کی چیزیں تھیں اور کچھ ٹیکسز تھے پوزیشن کا چارجز اور یہ چیزیں انکریز ہو رہی تھی بہت ساری چیزیں نہیں جو لوجیکلی شاید نہیں تھی اس وقت ہم نہیں لگ رہی تھی وہ لاغو کرنے کی طرف تھے لیکن وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے پھر یہ چیزیں روک دی گئیں اور ان چیزوں کو پھر یعنی ڈیلے میں ڈال دیا گیا پھر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا سال 2019 میں مارکٹ نارمل ہو گئی اور سال 2019 میں جب مارکٹ کا گراف آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ ذرا اوپر آنا شروع ہوا تو بہت اچھی طرح ٹریڈ نارمل مارکٹ میں چلتی گئی سال 2020 اور سال 2021 یہ وہ ٹائم فریم تھے جب مارکٹ بہت اچھے انداز میں زبردست پیس سے سٹیپ بے سٹیپ اوپر جاتی گئی جاتی گئی اور پھر لوگوں نے انویسٹ کرنا بھی شروع کیا بہت سارے ایریاز میں پوزیشن بھی مل گیا بیریٹان میں جتنے اپارٹمنٹس تھے ویلاز تھے یہ پلوٹس والا ایریہ تھا وہاں پوزیشن مل گیا اب کنسٹرکشن کی پرمیشن مل گئی پھر سال 2021 وہ ریولوشنری یئر کنسیڈر کرتا ہوں میں جس میں کنسٹرکشن کا بقاعدہ آغاز ہوا ہم لوگوں نے ایک موومنٹ چلائی بیریٹان کراچی کو خاص کر لے کے کہ بیریٹان کراچی میں کنسٹرکشن ریولوشن 2021 کے نام سے ہم نے یہ موومنٹ شروع کی تھی کہ سال 2021 وہ سال ہے جب بیریٹان کراچی میں بقاعدہ کنسٹرکشن یعنی تعمیر کا کام شروع کیا گیا اور سال 2021 کے بعد سال 2021 اور سال 2022 اب ختم ہونے کو ہے یعنی یہ دو سال نہایت اہم تھے کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی پروجیکٹ جو شروع ہوئے تھے وہ اکہ دکہ کے کام کر رہے تھے لیکن ان دو سالوں کے بعد جو لوگ یہ دو سال تک ان دو سالوں میں بیریٹان وزٹ نہیں کیا جن لوگوں نے آج میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بیریٹان کو وزٹ کریں اور آپ انقلابی قسم کا یہاں پہ چینج دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے بیریٹان نے اتنے کم ٹائم میں اتنے میگا سٹکچرز کھڑے کر دی ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ انویسمنٹ آئی ہے کس طرح سے یہاں پہ لوگوں نے اپنے انٹرسٹ شو کیا ہے from all cities and all all areas of پاکستان اور پھر خاص کر ہمارے overseas پاکستانیز جن کا تعلق کسی بھی جگہ سے تھا اور وہ لوگ بہت بڑے انویسٹرز تھے یا ریل سٹیٹ میں یا کنسٹکشن میں development میں جن لوگوں کا رول تھا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن لوگوں نے ترکی میں ریل سٹیٹ کا کام کیا دبئی میں ریل سٹیٹ کا کام کیا امریکہ کینیڈا میں ریل سٹیٹ کا کام کیا اور آج وہ لوگ وہ quality دینا چاہتے ہیں جو as an overseas پاکستانیز انہوں نے observe کیا experience کیا آج وہ چیزیں implement کر رہے ہیں وہ اپنے experience بہریہ ٹاؤن کے اندر implement کر کے اپنے لوگوں کو وہ چیزیں اپنے لوگوں کے ساتھ share کرنا چاہ رہے ہیں ایسے بہت سارے پروجیکٹس یہاں آ چکے ہیں ایسے بہت ساری پروجیکٹس یہاں آ چکے ہیں ایسے بہت سارے لوگ یہاں آ چکے ہیں تو میں واپس آتا ہوں کہ سال 2021 وہ سال تھا جب construction نے boom پکڑا اور جب construction نے boom پکڑا تو پھر builders builders کا role اس میں کافی اہم تھا کہ جب properties کی قیمتیں بھی normal تھیں اور پھر جب مہنگائی جب inflation rate بڑھا ڈالر کی price اوپر چلی گئی اور covid کی اس دوران ساری situation بھی آئی جب market اوپر نیچے ہوئی رکی dead slow ہوئی covid کی situation کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں آپ سب نے اس دوران بھی ان چیزوں کو study کیا ہوگا لیکن خیر ہی ان ساری چیزوں کے باوجود construction یہاں پہ دبا کے ہوئی بڑے زبردست انتاز میں ہوئی بڑے زبردست پیس سے ہوئی اور market stable یعنی strong تھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ illogical price بڑھ رہی ہے یا کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے پیسے demand کر رہا ایسا نہیں تھا لیکن آیا آج سے تقریباً almost ایک سال کا time ہو سکتا ہے ایک سال کب وہ time آیا ہے جب market کا graph پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا initial stages پہ میں بھی اور مجھ سے اور بہت سارے دوسری سمجھتے تھے market میں correction آ رہی ہے اور it's very normal کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی real estate میں students ہیں کام کرتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم کوئی وہ جادوی نظر سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم لوگ صرف assess کر سکتے ہیں market کو market کے تیور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں ڈالر ریڈ کا اوپر جانا اور پھر عالمی منڈی میں oil کی prices پھر construction material کی cost کا بڑھنا پھر unexpected بڑھنا کیونکہ normal میں حالات میں normal حالات میں یہ ہوتا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں construction سے تعلق رکھنے والے لوگ real share سے تعلق رکھنے والے لوگ کہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی project launch کیا جاتا ہے construction کے متعلق high rise building کے جو project ہے اس میں 10 سے 12% جو price gain ہوتی ہے اس کو لوگ assess کر کے اپنے calculations کا feasibility report کا حصہ بناتے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 30 سے 32% یا 35% تک اس دفعہ میں فرق دیکھنے کو ملا تھا جس میں dollar rate کا بڑھنا oil prices بڑھنا building material کی cost بڑھنا cost of land کا بڑھنا تو unexpected قسم کے rates اوپر چلے گئے لوگ جن لوگ نے کم rate پہ اپنی property sale کی تھی وہ لوگ شاید اس price پہ وہ لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں جو لوگ اس price پہ deliver ہی نہیں کر سکیں گے اور پھر اس سے اگلی بات کہ prices کم ہونا شروع ہو گئیں جب لوگوں نے دیکھا کہ barrier town حالانکہ اب legally پہلے سے زیادہ strong ہے defined چیزیں 100% clear پھر یہ چینج نہ صرف پاکستان بلکہ دبائی کے real state میں کینیڈا کے australia کے امریکہ کے ہر جگہ پہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کیونکہ جو ہمارے overseas پاکستانی وہ جارہ اچھے سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ real state کے برے حالات ہو گئے جب پوری دنیا میں برے حالات ہوئے تو obviously پاکستان میں بھی ہونے تھے اور پھر barrier میں بھی ہونے تھے تو barrier میں بھی یہ برے حالات ہوئے کیونکہ cash flow پوری دنیا میں tight ہو چکے کم ہو چکے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب بہتر ہوں گی تو اس کے بارے میں ہم لوگ ایک رائے قائم کریں گے یا predict کریں گے جو میں یا مجھ جیسے مارکٹ میں کام کرنے والے ادنا سے لوگ جو اپنی رائے دیتے ہیں اس بری طرح سے crash ہو کے بہت نیچے آ چکی گھروں کی قیمتیں بھی نیچے آ چکی ہیں apartment کی قیمتیں بھی کم ہو چکی ہیں پلوٹ کی قیمتیں تو بہت زبردست اور برے انداز میں کم ہو چکی ہیں جس میں میں نے بھی منچن کیا کہ 20-30 لاکھ سے لے 50-60-70 لاکھ پڑا جو کہ پہلے graph کافی اوپر جا چکا تھا پھر graph بالکل یوں down نیچے آ گیا اب میں بات کرتا ہوں کہ سال 2022 almost ختم ہونے کو ہے جب یہ graph نیچے 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 اور نیچے ہی آتا گیا آپ کا بھی سوال یہ ہے میرا بھی سوال یہ ہے اور ہم سے منسلک یا جن لوگوں کی investment ہے جن لوگوں کا interest ہے یہاں جن لوگ کے concerns ہیں ہر کسی کا سوال یہ بنے گا تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک limit ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ limit اس سال کے end ختم ہونے تک وہ limit بھی ختم ہو جائے کہ اب لوگ کیسے survive کریں گے اب this is the right time کہ لوگ invest اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی high rise project شروع کرنے کا plan کر رہے تھے تو لوگوں نے نئے projects دینا بند کر دی ہیں لوگوں کے بڑے investors کے builders کے وہ project جس کی already previously commitments تھی وہ commitments پوری کرنے کے اس time position میں ہیں کہ ہم لوگ پہلے وی commitment پوری کر لیں نیا کوئی project ابھی launch نہ کریں اس طرح کی یہ ساری چیزیں مارکٹ میں چل رہی ہیں ناظرین تو میں آج آپ لوگ یہ بتاؤں گا کہ سال 2022 کے آخر میں یا 22 کے ختم ہوتے ہی شاید یہ market جو crash جاری تھی نیچے تو یہ بھی اس کا crash والا point بھی جو graph یوں بنتا نا curve بنتا ہے تو اس curve کا lower point یعنی bottom جو بنتا ہے یہ bottom سال 2022 کا دسمبر ہی ہوگا اور سال 2023 کے جنوری میں انشاءاللہ یہ graph جس کی price اوپر آنا شروع ہو جائے گی یہ آہستہ اس تک grow کرے گا آہستہ upward move کرنا شروع کر دے گا تو یہ graph اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی reasons کیا ہے کیسے ہوگا ایک تو لیمٹ تھی price کم ہونے کی وہ ہو چکی ہے اور dollar rate بھی کہیں نہ کہیں stable ہو چکا ہے political situation ہمارے ملک وہ بھی اس وقت تک انشاءاللہ جنوری تک جنوری کے mid تک stable بھی ہو جائے گی اور پھر building material کی cost جو unexpected بڑھ رہی تھی وہ بھی control میں آگئی یعنی رک گئی ہے اور cost of land جس کی ہم بات کر رہے تھے جو بڑی تھی اب controlled price میں آ چکی ہے اب اس میں بھی کیمت controlled price کے اندر چیزیں سمجھ میں آئیں گی اب سال 2023 کیسا ہوگا ریال سٹیٹ کے حوالے سے اس میں کیا بڑی تبدیلی آئیں گی اس کو ہم کس طرح separated کر رہے ہیں اس کے لیے میں الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا ناظرین آپ لوگ وہ ہمارا پروگرام بیری اٹوم کی باتیں نیکسٹ اپیسوڈ لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں صرف یہ بتا دوں کہ سال 2023 آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا میں بہت پوزیٹیو سگنلز وائبز کے ساتھ وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروں گا اور آج اس میں بھی میسیج دے اپورد جائے گا اچھا اس کی ریزن کیا ہے میں نے سال 2000 اس کی ریزن بھی چلے میں تھوڑی تھوڑی بتا رہتا ہوں کہ سال 2018 میں جب قیمتیں کم ہوئیں اور اس کے بعد سال 2019 اور 2020 میں پھر بڑا چینج بھی آیا تھا پھر جب سال 2020 میں بیری اٹوم کے مین گیٹ پر اٹیک کیا گیا تھا اس کے بعد بھی قیمتوں کا گراف اس طرح سے اوپر آیا تھا ایک سپرنگ کی مثال دیتے ہیں ایک سپرنگ کو جتنے زور سے دبایا جاتا ہے پھر بعد میں وہ اتنے ہی زور سے اچھل کے سامنے آتا تو اسی طرح بیری اٹوم کراچی کی ریل سٹیٹ مارکٹ کی سٹویشن بھی ہے ناظرین کہ جتنے زور سے یہ دبی ہے اور جب نارمل چیزیں سامنے آئیں گے تو اتنے ہی پریشر سے یہ اپورڈ موو بھی کریں گے تو بیری اٹوم کراچی میں ریل سٹیٹ مارکٹ اور اس کی پریس کا گراف اسی طرح سے انشاءاللہ اپورڈ موو کرے گا مزید انفرمیشن اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا you can follow us on social media ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا فیس بک پیج اور ہمارے جو بھی social media چینلز ہیں اس کو لازمی فالو کر سکتے ہیں thank you so much